دوستو پیٹس کمینز کی کپتانی میں ہیدر آباد کی ٹیم آئی پیل دوہزار چوبیس کے سیزن میں جس طرح سے پروفارمنس دکھائی تھی واقع قابل تاریب تھی دوہزار سولہ کے بعد ہیدر آباد کی ٹیم دوسری بار فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ٹرافی اٹھا نہیں پائے لیکن ان سبھی گلتیوں کو صدار کر اب ہیدر آباد کی ٹیم آئی پیل دوہزار پچیس کے لیے نئے نئے کھلاڑیوں کو اپنے اسکورٹ میں سامل کرنے جا رہی ہے ہیدر آباد کی ٹیم کچھ اور دھواندھار بلے باجو اور گھاتک بید باجو کو ٹیم میں سامل کر رہی ہے جس سے یہ ٹیم اور بھی جیدہ کرتناک ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی آخر کار ہیدر آباد کی ٹیم اب میگا آپسون میں نیلامی کے دوران آئی پیل دوہزار پچیس کے لیے کن کن ایواغہ تک بلے باجو اور گید باجو کو اسکورٹ میں سامل کر رہی ہے کن کن کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے جس کھلاڑی کو ہیدر آباد کے اسکورٹ میں موقع ملنے والا ہے ساری جانکاری آپ کو ہم بستار سے بتانے والے ہیں اس لیے آپ سبھی ویڈیو کو ان تک پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیدر آباد کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کیجئے گا اور ساتھ ہی چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ جرور دکھائیے تو آئیے دوستو اب آپ سبھی کا بینا زیادہ وقت لیے آپ کو آئی پیل دو ہزار پچیس کے لیے ہیدر آباد کے پھل اسکورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیں دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اسٹریلیا کے پرمک کھلاڑی پیٹ کمینس کا آتا ہے جو کی ہیدر آباد ٹیم کی تھی کپتان سمحالتے ہیں اور کماند سمحالتے ہیں اور آئی پیل دو ہزار پچیس میں بھی ہیدر آباد ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر سے نیترد کریں گے کمینس کی ساندار کیپکنسی میں ہیدر آباد کی ٹیم دو ہزار سولہ کے بعد دو ہزار چوبیس میں فائنل مقابلے میں پہنچی تھی ہیدر آباد فائنل مقابلے میں ہیدر آباد ٹیم کا پرفارمنس اچھا نہیں رہا جس کی وجہ سے ٹرافی اٹھانے میں کامیاب رہے لیکن کمینس ایک بار پھر سے آئی پیل دو ہزار پچیس کے سیزن میں پوری طاقت لگا دیں گے اور ہیدر آباد کو ٹرافی دلانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے کمینگس خود ایک آل راؤنڈر کھلالی ہاں بلے بازی ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں گید بازی سے کمال کا پردرشن کرتے ہیں اسٹریلیا کے ٹیم میں ان کا مہتپور یگدان رہتا ہے اور جب سے ہیدر آباد کے ٹیم سے جڑے ہیں ہیدر آباد کی قسمت تو ہی پلٹ گئی ہے جبکہ دوستو اس لسٹ میں دوسرا نام پرمک دھاکڑ اوپنر بلے باز ٹریبیس ہیڈ کا آتا ہے جو کی بہت ہی خطرناک اور کھونکھار بلے باز ہیں آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے سیجن میں ہیدر آباد کی ٹیم سے ٹریبیس ہیڈ کا آئی پی ایل میں آگمن ہوا اور آتے ہی ایسی تباہی مچائی کی ہیدر آباد کے علاوہ سب ہی ٹیمیں حیران ہو گئیں ہیڈ کا ریکارڈ جتنی بھی ٹیموں کی جرسی نیلی تھی ان کے خلاف بسپورٹک انداز سے رن بنانے کا ریکارڈ بنا لیا ہے ممبئی دلی ان ٹیموں کے خلاف ہیڈ نے ایسی بلے بازی کی تھی کی اچھے اچھے گیتباز گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور فائنل مقابلے میں بھی انہوں نے مہتپور ایوگدان دیا تھا ہیڈ ایک بار جب میدان میں اترتے تھے تو بیپچی ٹیم کے گیتباز تھر تھر کامنے لگتے تھے ان کو جلدی آؤٹ کرنے کی پلاننگ بناتے تھے اور ہیڈ اگر ایک بار میدان میں سیٹ ہوتے تھے تو پھر ان کا بلہ جیسے آگ اغلتا رہتا ہوتا تھا جبکی اس کے بعد دوستو تیسرے کھلاڑی کا نام اس لسٹ میں عمران ملک کا آتا ہے جی ہاں دوستو ربطار کے سوداگر کہے جانے والے عمران ملک ایک بار پھر سے آئی پیل دو ہزار پچیس میں ہیدر آباد کی طرف سے ہی کھیلنے والے ہیں حل کی آئی پیل دو ہزار چوبیس کے سیزن میں انہیں بہت کم کھیلنے کے موقع ملے تھے لیکن ایک کھلاڑی کافی خطرناک گینبادی کرتے ہیں اور اگلے سیزن یہ ہیدر آباد کے لیے مہتپور کھلاڑی ہونے والے ہیں جبکی اس کے بعد دوستو چوتھے کھلاڑی کے طور پر ساؤتھ اپریقہ کے بکٹ کیپر بلے باج ہینری کلاسین ہیدر آباد ٹیم کا حصہ ہے میڈل آڈر میں کلاسین بہت ہی خطرناک بلے باجی کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو ان کے بلے سے رن جرور نکلتے ہیں ہیدر آباد کی ٹیم کو ایک اچھی پنیس دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو مقابلہ اپنے اکیلے کے دم پر ختم کر کے جاتے ہیں ہیدر آباد کی ٹیم میں ان کا یوگدان سب سے مہتپور رہتا ہے آئی پی ایل دو ہزار چوبیس میں یا ٹیم ٹریبیس ہیڈ اور ہینری کلاسین کی بہترین بلے باجی سے ہی پہنچے تھی جبکہ اس کے بعد پانچوے کھلاڑی کی طور پر انگلینڈ کے آل راؤنڈر بلے بہت لیم لیبنگسٹن کو ہیدر آباد کی ٹیم نیلامی میں خریدنے جا رہی ہے جی ہاں دوستو آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا سیزن لیبنگسٹن کا اچھا نہیں رہا تھا لیکن لیبنگسٹن ایک خطرناک آل راؤنڈر پلئیر ہیں ان کی پرفورمنس آپ سبھی نے باکھو بھی دیکھ رکھی ہے اگلے سیزن یا ہیدر آباد کی طرف سے کھیلتے نظر آنے والے ہیں جبکہ ان کے بعد چھٹھے کھلاڑی کے طور پر ہیدر آباد کی ٹیم ایوہ بلے باز رابن منج کو نیلامی میں خریدنے جا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں رابن منج آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے سیزن میں گجرات ٹائٹس میں سامل کیے گئے تھے لیکن اجانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یا مقابلہ نہیں کھیل پائے تھے لیکن آئی پی ایل دو ہزار پچیس کے سیزن میں یا بلکل بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو وہیں پر دوستو ساتوے کھلاڑی کے طور پر بسپورٹک اوپنر بلے باز اپسیک سرما ہیدر آباد کے اسکوٹ میں سامل ہیں آئی پی ایل دو ہزار پچیس کے سیزن میں تباہی مچانے کے بعد انہیں بھارتی کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا وہاں پر بھی انہوں نے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ایک ستک جڑ کر دکھا دیا کہ وہ کتنے خطرناک بلے باز ہیں اور آئی پی ایل دو ہزار پچیس کی سیزن میں ایک بار پھر سے ہیدر آباد ٹیم کی طرف سے توفان لانے کے لیے سرما پھر سے تیار ہیں یوراج سنگھ ان کے گروہ ہیں اور اس طرح سے بنا دیا ہے یوراج نے کیا بھارتی ٹیم کے لیے بہت جلدی تینوں فارمیٹ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ اس کے بعد دوستو آٹھوے کھلاڑی کے طور پر یوراج سرپراج خان ہیدر آباد کی ٹیم میں سامل ہو سکتے ہیں جو کی میڈل آرڈر میں کافی بہترین پروفارمنس کرتے ہیں جبکہ اس کے بعد دوستو نوے کھلاڑی کے طور پر تیج گیندواد بھوینے سور کمار ہیدر آباد کی بولنگ لائن اپ کو سبھالنے والے ہیں کافی لمبے سمجھ سے بھوینے سور کمار ہیدر آباد ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس میں انہوں نے کافی اچھا کمبیک کیا تھا ہلکی انہیں ابھی اور بھی خطرناک طریقے سے گیتبازی کرنی ہیں تاکہ انہیں پھر سے ایک بار ٹیم انڈیا میں کھیلنے کا موقع مل سکے جبکہ دوستو داسویک کھلاڑی کے طور پر ہیدر آباد کی ٹیم نیلامی میں مارک بود کو ٹارگٹ کر سکتی ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کے تیز گیندباز مارک بود کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں جس کی طرف سے ہیدر آباد کی ٹیم بود کو نیلامی کے دوران کرونوں روپے دے کر اپنی ٹیم میں سامل کرنے والی ہے جبکہ وہی پر دوستو گیارے نمبر پر بنگلہ دیش کی تیز گیندباد مستفیجور رحمان ہیدر آباد میں سامل ہونے کے لئے تیار ہیں پچھلے سیزن میں انہوں نے چننئی سپرسٹنگ کی طرف سے گیندبازی کی تھی جہاں پر ان کی کافی اچھی بولنگ لائن اپ تھی چننئی کی طرف سے یہ بلکل بھی کمال کی گیندبازی کر رہے تھے ہیدر آباد کے ٹیم اب انہیں اپنے سکوٹ میں موقع دے رہی ہے جبکہ وہی پر دوستو بارویں کھلاڑی کے طور پر بیسیق بجائی کمار ہیدر آباد کے اسکوٹ میں سامل ہو سکتے ہیں جبکہ وہی پر دوستو تیرویں کھلاڑی میانک مارکنڈے ہیدر آباد کے اسکوٹ میں سامل ہو سکتے ہیں جبکہ دوستو چودہیں کھلاڑی کے طور پر آل راؤنڈر بلے باد نیتیس ریڈی ہیدر آباد اسکوٹ کا حصہ ہے آئی پی ایل دوہزار چوبیس میں ان کا خطرناک روپ سے دیکھنے کو ملا گیندبازی اور پلے گیندبازی دونوں ہی طرف سے یا کمال کا پردرسن کرتے ہیں بھارتیٹ ٹیم میں بھی انہیں موقع دیا گیا تھا جبکہ دوستو پندروں ہیں کھلاڑی کے طور پر ساؤت اپریتہ کے تیج گیندباز مارک جیسن ہیدر آباد ٹیم کا حصہ ہے آئی پی ایل دوہزار چوبیس کے سیزن میں اچھی بولنگ کی تھی تو وہی پر دوستویں سولہیں کھلاڑی کے طور پر اسپینر گیندباز کرن سرما ہیدر آباد کے اسکورٹ میں سامل ہو سکتے ہیں اس سے یا آر سی بی کے لیے کھیلا کرتے تھے جبکہ وہی پر دوستویں سطرے کھلاڑی بیسپوٹک بلے باز نمن دھیر ہیدر آباد کی ٹیم میں سامل ہو سکتے ہیں اس سے یا ممبائی انڈین کے لیے کھیلتے تھے وہاں پر ان کا پردرسن کافی بہترین تھا جبکہ دوستویں اٹھویں کھلاڑی کے طور پر اسپینر گیندباز ورون چکرورتی ہیدر آباد ٹیم میں سامل ہونے کے لیے تیار ہیں جبکہ دوستویں انیس سویں کھلاڑی تیز گیندباد سیوہ مائی بھی سیوہ مابی ہیں وہیں دوستویں اس کے بعد بیسویں کھلاڑی رائیلی روسو ہیں جو دوستو یہ رہا آئی پیل دو ہزار پچیس کے لیے ہیدر آباد کا پروویل سکوارڈ دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کن کن کھلاڑیوں کو اس ٹیم میں کھیلنا چاہیے اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ میں جرور بتائیے گا موسیقی موسیقی